دوستو آج ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو نہ تو کچھ نسخہ بتاؤں گا کھانے کے لیے نہ کچھ تیل بتاؤں گا بلکہ آج کی جو ویڈیو سپیشل وہ میں ایک خاص ایسی ویڈیو بناؤں گا جو کہ پانی پینے کے حوالے سے ہے آج سے تقریباً ٹھیک ایک سال پہلے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ صبح خالی پیٹ پانی پینے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یا زہر سے بھی زیادہ نقصان ہے کتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں اور دن بدن اپلوڈ ہو رہی ہیں اور غلط انفرمیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ صبح خالی پیٹ پینے کا یہ نقصان ہے صبح خالی پیٹ پینے کا وہ نقصان ہے یہ ہے وہ ہے مطلب کافی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور جھوٹی روایات بتائی جا رہی ہیں اور جھوٹی حدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ صبح خالی پیٹ پینے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ دونوں میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پانی پینے کا فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اگر نقصان ہے تو وہ صرف اور صرف کھانے کے دوران پانی پینے کا نقصان ہے اگر کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد میں پانی پینے کا نقصان ہے کھانے سے پہلے اگر آپ جتنا مرضی پانی پی لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد فوراں بعد اگر آپ پانی پینے گے تو انتہائی مزرع صحت ہے اس سے زیادہ نقصان دے کوئی چیز نہیں ہے وہ زہر ہے سمجھ لیں انسان کے لئے لیکن رہی بات صبح خالی پیٹ پینے کی تو صبح خالی پیٹ پینے کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صبح خالی پیٹ پینے سے جسم کے جو آپ کے میدے کے اندر وہ غلازت ہوتی ہے جو میدے کے اندر پوری رات جو وہ ایک غلازت پیدا ہو جاتی ہے وہ آپ پانی پینے گے تو وہ گردوں میں چلی جائے گی آپ کی تو اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرسر غلط ہے صبح خالی پیٹ آپ نے تھنڈا پانی نہیں پینا البتہ یہ ہے کہ تھنڈا پانی پینے کا نقصان ضرور ہے اگر آپ صبح خالی پیٹ تھنڈا پانی پینے گے اس کا نقصان ضرور ہے لیکن صبح خالی پیٹ اگر آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی کر کے پی لیں گے تو وہ آپ کے تمام کے تمام جو آپ کی آنتیں ہیں آپ کے جو میدہ ہے اس کو واش کر دے گا ٹھیک ہے بلکل صفائی کر دے گا اس کی اور آپ کے میدہ دوبارہ سے تندرست ہو جائے گا اور پھر آپ جو بھی خوراک اس میں ڈالیں گے مثال کے طور پر جب آپ پانی پینے کے بعد میدہ واش ہوگا اس کے بعد آپ اگر کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو آپ کے جسم کے اندر خون کے اندر وہ غلازت نہیں جائے گی ایک تو میدہ صاف ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ڈالیں گے اس کی ہنڈرٹ پرسنٹ جو وٹامینز منرلز اور کیلشیمز جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام جسم کو لگیں گے اور خون میں جائیں گے خون میں جرسیم نہیں جائیں گے یہ فائدہ ہے پانی پینے کا صبح خالی پیٹ حتی کہ یوٹیو پر ویڈیو اپلوڈ کی جاری ہیں کہ صبح خالی پیٹ پانی مت پیو نقصان ہے فلاں فلاں بتا نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کافی ویڈیوز باز کرتے ہیں لیکن صبح خالی پیٹ پانی کی پینے کا انتہا کا فائدہ ہے ایک فائدہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صبح خالی پیٹ پانی پینے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں صبح خالی پیٹ پانی جو ہے وہ جو انسان کی ضرورت ہے پانی پر انسان اکیس دن تک زندہ رہ سکتا ہے بنا کچھ کھائے پیئے اکیس دن تک زندہ رہ سکتا ہے انسان ٹھیک ہے اب پانی انسان کی بیسک ضرورت ہے جتنا آپ کے جسم کے اندر پانی رہے گا آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ اچھی رہے گی بلڈ کسی جگہ جمے گا نہیں مثال کا دور پر اگر آپ کسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا خون وہاں سے ہٹ جاتا ہے آپ کی ٹانگیں بازو سن ہو جاتے ہیں بلکل آپ حرکت نہیں کرنا پاتے پھر جب دوبارہ آپ اٹھتے ہیں تو اس میں خون کی روانکی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کچھ حجیب سر محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کئی لوگوں کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے جسم میں خون جمع ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب اٹھتے ہیں تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے جسم میں خون اس جگہ جم گیا ہے وہ کس وجہ سے جم گیا ہے خون کے گاڑے پان کی وجہ سے خون کا گاڑا پان تب آتا ہے جب آپ پانی کم پیتے ہیں خون بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جو اس کی قدرتی گرمی ہے اس کی وجہ سے وہ خون منجمد ہو جاتا ہے جم جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اور اس جگہ سٹل ہو جاتا ہے خون کے لوتڑے بن جاتے ہیں اس جسم کے اندر تو خون جب چلے گا نہیں تو اس جگہ کو ڈیمیج کر دے گا انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل میں بنایا ہے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں جتنی خون کی روانکی ہوتی رہے گی تو یہ جسم پھلتا پھلتا رہے گا اگر جس جگہ خون کی روانکی بند ہو جائے اس جگہ کو وہ بلکل ختم کر دے گا ڈل پڑ جائے گا اور جسم بلکل سست ہو جائے گا نکارہ ہو جائے گا آپ اس کی مثال ایک انگلی سے ہی لے لیں آپ اپنی انگلی کو تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کی مدد سے آپ دوبا کر رکھیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر خون جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی انگلی کا جو کلر ہے وہ نیلیا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی انگلی تھنڈی ہونے شروع ہو جائے گی تھنڈی پڑھنے شروع ہو جائے گی یعنی سرد ہونے شروع ہو جائے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اس میں حرکت بھی کم ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ جب خون جس پورے جسم میں چلتا رہے گا تو ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے جیسے ہی جس جسم میں خون بند ہوگا تو وہ جسم خراب ہونا شروع ہو جائے گا ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ اسی طرح کام کرتا ہے پانی جسم کے اندر حل ہوتا ہے یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ کے خون کی رومنگی کو تیز کرتا ہے خون کی رومنگی کو بہتر بناتا ہے خون کو اتدال میں رکھتا ہے آپ میری بات یہ لکھ کر لے لیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں جب آپ زیادہ پانی پینگے آپ کو غصہ کام آئے گا آپ کو غصہ بہت زیادہ کام آئے گا کیونکہ آپ کے پانی کے آپ کے خون کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا خون ایک دم سے گرم نہیں ہوگا ایک دم سے آپ کے جسم میں غصہ نہیں آئے گا ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور ایک دم سے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ خون ایک دم ان کے سر پر چڑ جاتا ہے اور سر پر منجمد ہو جاتا ہے سر پر ہی رہتا ہے سر سے نیچے نہیں اترتا وہ خون جب سر میں موجود رہتا ہے مسلسل تو وہ اس خون سے کا باعث بنتا ہے اور انسان کو لڑائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو پانی پینے کے بہت بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کے گردوں کو صفائی کرتا ہے آپ کے گردوں کے اندر پانی پیتے رہیں گے آپ کے گردے ٹھیک رہیں گے آپ پانی کم پینا شروع کر دیں آج ہی سے کم اگر پینے شروع کر دیں آپ کے گردے سکڑنے شروع ہو جائیں گے سکڑتے سکڑتے آپ کے بلکل چھوٹے گردے رہ جائیں گے آپ کی آنکھوں کے گرد نیلے کالے جو ہیں وہ ہلکے بننے شروع ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں پیلے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے جو نیلز ہیں وہ وائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے جو نیلز کا کلر ہے وہ وائٹ ہونے شروع ہو جائے گا پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر بیرونکی آ جائے گی شاہن ختم ہو جائے گی یہ بہت زیادہ فائدہ ہے پانی پینے کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک دن میں آٹھ لیٹر پانی پینا چاہیے آپ آٹھ لیٹر پانی آٹھ لیٹر لیٹر کی آٹھ بوتلیں اگر آپ پانی کی اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان کو کتنا پانی پینا چاہیے اور ہم زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ گلاس سے اوپر پانی نہیں پیتے پورے دن میں چار سے پانچ گلاس سے اوپر پانی نہیں پیتے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نالج کی کمی ہے ہمارے اندر اپنی صحت کا خیال رکھنے کا فقدان ہے اور پھر جب ہم بڑاپے کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوائیات کی ضرورت ہے پھر ہم دوائیوں پر لگ جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کو اپنے اندر جنم لینے شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پانی کم پیا ہے ہمارے جسم کے اندر پانی ہی کم ہے پھر ڈرپس وغیرہ لگانی پڑتی ہے ایک سار لوگوں کو ڈرپ لگتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے تو یہی ہوتا ہے سب کچھ تو پانی پینے کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہے وہ بھی آپ کی غلطی کے وجہ سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراں پانی مت پیئیں یہ آپ کے اندر جتنی بھی کھانے کے اندر چکنا ہی ہوتی ہے اس کو جمع کر آپ کے میدے کے اندر سٹک کر لیتا ہے اور آپ کا موٹاپا پیدا کرتا ہے یہ اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے اور چربی کو جو آئل ہوتا ہے تیل کو ہوتا ہے اس کو پانی جمع دیتا ہے تھنڈا کر دیتا ہے وہ وہی پر جم جاتا ہے اس لیے اس کا نقصان ہے کھانا کھانے سے پہلے جتنا مرضی پانی پیئیں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن کھانے کے دوران بھی مت پیئیں اور بعد میں بھی مت پیئیں ہاں البتہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد آپ ضرور پانی پی سکتے ہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں وہ سمجھ آ چکی ہوں کہ بہت سارے ویڈیو میری لوگ جو ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر رہے تھے جو کہ میں نے ایک سال پہلے اپلوڈ کی تھی وہ آج تک وہ ویڈیو لوگ باج کر رہے ہیں ان کو کنفیجن ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں پراپر صحیح طریقے سے بات نہیں بتائی اس لئے آج میں نے یہ آٹھ نو منٹ یا دس منٹ کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اس ویڈیو میں کیا کیا چیز آپ نے پانی کس طریقے کے ساتھ پینا ہے اور کس کس طرح پینا ہے اور کب کب پینا ہے اور کتنا پانی مقدار میں پینا چاہیے پانی کا کوئی نقصان نہیں ہے پانی اگر آج سے آپ پینا شروع کرنے آپ یقین جانے آپ کی اسی فیصد بیماریاں جسم کے اندر سے ختم ہو جائیں گی بلکل ختم ہو جائیں گی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اسی فیصد بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے اگر آپ آج ہی پانی لیکن پانی بھی صاف ہونا چاہیے آلودہ پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آلودہ پانی ہے وہ فلٹر نہیں ہوا ہوا اچھے طریقے کے ساتھ آپ اپنے گھر میں فلٹر رکھ لیں اگر فلٹر نہیں ہوا ہوا تو وہ پانی آپ جتنا زیادہ پیئیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان کرتا جائے گا آپ کے جو لیور ہے اس کو ڈیمیج کر دے گا کیونکہ جو کالا جرکان ہے کالا جرکان یہ پانی کی گندہ آلودہ پانی پینے سے ہی ہوتا ہے جگر کی خرابی یہ گندہ آلودہ پانی پینے سے ہی ہوتی ہے تو لہٰذا صاف سترہ پانی پینے اپنی صحت کا خیال رکھیں جتنی غیر ضروری چیزیں ان کو مت کھائیں میٹھا کم کھائیں کھٹا کم استعمال کریں آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن آپ لوگ بس زبان کے ایک مزے کی خاطر ایک زبان کے ٹیسٹ کی خاطر آپ اپنی زندگی دعوہ پر لگا دیتے ہیں زبان کا ٹیسٹ مت لیں آج اگر آپ زبان کا ٹیسٹ لینا چھوڑ دیں اگر لیتے بھی ہیں تو تھوڑی مقدار میں لیں تاکہ وہ آپ کا ٹیسٹ باقی رہے اتنا نہیں ہے کہ آپ نے فرائی چیز کھائی ہے یا ٹیسٹی کوئی چیز کھا لیا تو آپ نے کھاتے ہی جا رہے ہیں اس کو پیٹ بھر دیا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ کو موشن شروع ہو گیا اور آپ کو وہ چیز نقصان دے کر رہے اگر آپ تھوڑی مقدار میں کھائیں گے تو ساری زندگی کھاتے رہیں گے اگر آپ ایک ہی دفعہ دھڑ لیزے اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے تو پھر وہ ایک ہی دفعہ ہوگا بعد میں آپ نہیں کھا سکیں گے یعنی بڑاپے میں آپ وہ چیز نہیں کھا سکیں گے پھر آپ کو یا شوگر ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جائے گا یا کوئی اور بیماری لگ جائے گی ٹھیک ہے لہٰذا تھوڑا سا بھوک رکھ کر کھانا کھائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ کھانے کو بھی میدہ حضم کر سکے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کا میدہ حضم ہی کرنے نہیں پاتا حضم ہی نہیں کر سکتا ان کا میدہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے میدے پر بوجھ بن جاتا ہے میدہ حرکت نہیں کر پاتا میدہ حرکت کرے گا تو وہ حضم ہوگا کھانے کو گھمائے گا ادھر ادھر کرے گا گھمائے گا میدے کے اندر قدرتی تضابیت ہوتی ہے تضابیت کے ذریعے وہ تضابیت کم پڑ جاتی ہے اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے اور پول ڈاؤن کرنے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ کھانا نیچے کی طرف جائے اندوں کی طرف جائے اور پکھانے کے ذریعے آپ کے باہر نکلے تو اتنا لوگ کھا لیتے ہیں تو کوشش کریں بک رہ کر کھائیں اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں صحت کی اویرنس کے لیے دیسی ہیل ٹیپ چینل آپ کی خدمات جو ہے وہ ساری زندگی انجام دیتا رہے گا جب تک میری زندگی ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو اویرنس دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی رکھی تو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز انفرمیٹی ویڈیوز آپ کی خدمت میں بنا کر حاضر کرتا رہوں گا میرے حق میں ضرور دعا کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے میری باتوں سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے میرا پیغام پہنچ سکے اور تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کی مدد سے جو آپ کو بھی سواب مل سکے مجھے بھی اس کا تھوڑا سا عجر و سواب مل سکے ٹھیک ہے دوستو میرے حق میں ضرور دعا کیجئے گا میں ملتا ہوں کالا اسی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر ملتا ہوں کالا اسی طرح کی کسی اچھا